آٹیزم کے جو ارلی سائنز ان سمٹمز ہیں میں نے بہت افاق ویڈیوز میں بتائے ہیں بات اگین ایک کیپ گیرنگ آن دیز میسیجرز کہ آٹیزم کیا ہے آٹیزم بیسیکلی ایک نیورو ڈیویلپنٹل ڈیس آرڈر ہے جو بہت ارلی ایج میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے جو ارلی سائنز ان سمٹمز ہیں وہ آپ کو ڈیٹ دو سال میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے بچے میں آئی کانٹیک نہیں ہے آپ کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتا اپنے نیم پہ کوئی ریسپونڈ نہیں کرتا اس کے اشارے نہیں ہیں ایسے جو بچے پوائنٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا بچے کی سپیچ بہت ادھر ڈلے ہوتی ہے کچھ بچے نون بگل ہوتے ہیں جو بلکل نہیں بولتے اور جو بولتے ہیں ان کی سپیچ بہت بات مجھا کے ڈیویلپ ہوتی ہے ان بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا اچھا نہیں لگتا اپنی دنیا میں کونے میں یہ مگن رہتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سینسری ایشوز آ سکتے ہیں ٹائٹائل ایشوز آ سکتے ہیں خاص طرح کا ٹچ ہوگا یا سمیل ہوگی جو ان کو بہت بری لگے گی یا بہت اچھی لگے گی اس کے علاوہ ان بچوں میں اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز کو ایک ہی ریورڈ کو بار بار ریپیٹ کریں گے جیسے گول گول گھومنا ہے سپننگ ہے ہینڈ فلاپنگ ہے ایسی بات نہیں ہو کے جس پر رونا چاہیے لیکن یہ بچے ٹینترمز بہت دا تھرو کرتے ہیں ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے میں اس سارے سمٹمز ہو تب ہی اسے آرٹیزم ہے تین سے چار سمٹمز ہوں تو ہم آرٹیسٹک اس کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ ارلی ایج میں ہم نے بچے کی تھیرپی سٹارٹ کرنے ہوتی ہے تاکہ آرٹیزم مرنے کی بجائے تھوڑا سا پیٹ پیٹر ہوتا ہے